اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہما صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبد المسیح المعود انکا حمید و مجید مجھ پر ہر ایک نے وار کیا اپنے رنگ میں مجھ پر ہر ایک نے وار کیا اپنے رنگ میں آخر ظلیل ہو گئے انجام جنگ میں پس ایسے ہی ارادوں سے کر کے مقدمات پر ایسے ہی ارادوں سے کر کے مقدمات چاہا گیا کہ دن میرا ہو جائے مجھ پر رات پس ایسے ہی ارادوں سے کر کے مقدمات چاہا گیا کہ دن میرا ہو جائے مجھ پر رات کوشش بھی وہ ہوئی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی کوشش بھی وہ ہوئی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی پھر اتفاق وہ کہ زمان میں نہ ہو کبھی مجھ کو احلاق کرنے کو سب ایک ہو گئے مجھ کو احلاق کرنے کو سب ایک ہو گئے سمجھا گیا محبت پر وہ سب نیک ہو گئے معذر سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاک صاحب شیخ صاحب کے اعتراضات کا جواب لیے آپ کے سامنے حاضر ہے شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی نے جو فتوہ دیا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا وہ اس کے اورجنل اور آثنٹک ڈاکومنٹس کے پاس ہیں شیخ صاحب وہ ڈاکومنٹ آپ کو مبارک آپ کس ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں سن انیس سو چوہتر کی کتنے برس ہوئے ہیں صرف بتیس تینتیس میں تو آپ سے اس ڈاکومنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا و مطا سیدنا حضرت اقدس محمد عربی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جب میرے تیہتر فرقہ ہوں گے بہتر ایک طرف ہوگا اور ایک طرف وہ ایک جو ایک طرف آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی نے جو بہتر ایک طرف ہوگا ایک یعنی احمدیوں کے ایک طرف کیا وہ احمدیوں کو ایک طرف کرنا جو ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہود مہدی مہود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے اور وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ہمارے آقا و مطا حضرت محمد عربی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پورے شان اور شوقت اور جلال کے ساتھ پوری ہوئی منی دوستو اب میں اپنے وعدے کے مطابق ان فتاووں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں جس کے کو سننے کے بعد آپ خود پیصلہ کریں کہ اس پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے اندر اس دن کون مسلمان تھا یقینین مہا شیعہ بھی تھے سننی بھی تھے اہل حدیث بھی تھے بریلوی بھی تھے دیوبندی بریلوی شافی حملی جتنے بھی وہ گویا بہتر کے بہتر تو تھے ہی وہاں پیارے دوستو اب ذرا فتاوے کے طرف رکھ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے نے کس قسم کے فتاوے ایک دوسرے پر صادر کی شیعہ پر جو فتاوے دیئے گئے وہ کچھ اس طرح ہے وہ جو لوگ حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے منکر ہیں وہ سب کافر فتاوہ آئے آلمگیر جلد دو سفہ دو سو اٹیس یعنی شیعہ تمام کے تمام کافر سنیوں کے خلافت شیعوں نے دیا شیعوں کے سوا کوئی بھی ناجی نہیں خواہ مارا جائے یا اپنی موت مرے یعنی سنی شہید بھی کافر حقیقت تو شہدہ سفہ پیسٹھ یعنی تمام کے تمام سنی کافر ٹھہرے شیعوں کی روح سے اب آئیں دیو بندیوں کے خلاف بریلویوں نے کیا کہا ہے دیو بندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر جناب احمد رضا خان صاحب فتاوہ اے رزویہ جلد چھے سفہ چوون پھر لکھتے ہیں انہیں مسلمان سمجھنے والے کہ پیچھے نماز جائز نہیں دیو بندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں دیو بندی عقیدے والے کافر اور مرتد ہیں پتاوہ اے رزویہ جلد چھے سفہ ستتر اکاسی و ابر آسی پھر آگے دیکھیں ابھی جو میں نے اشار پڑھے وہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کے اشار تھے جس میں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو احلاق کرنے کو سب ایک ہو گئے مجھ کو احلاق کرنے کو سب ایک ہو گئے وہ دیکھیں کس طرح حضرت مسیمہ علیہ السلام کی یہ بھی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے احمد رضا صاحب فرماتے ہیں اگر ایک جلسہ میں آریہ اور حیسائی اور دیوبندی قادیانی وغیرہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں قادیانی اسلام کا نام لیتے ہیں چوہتر سے پہلے تک یہ جو ہے بریلویوں کا یہ فتوہ ہے اگر ایک جلسہ میں آریہ اور حیسائی اور دیوبندی قادیانی وغیرہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ بھی ہوں تو وہاں بھی دیوبندیوں کا رد کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے مرتض ہو گیا اور مرتضین کی موافقت بتر ہے کافر اصلی کی موافقت سے ملفوزات احمد رضا صفحہ تین سو پچی سو چھپیس شیخ صاحب آپ دیکھیں مسیمہ علیہ السلام کہ یہ پیشنگوئی کس طرح پوری ہوتی ہے مجھ کو ہلاک کرنے کو سب ایک ہو گئے سمجھا گیا ہمیں عبد پر وہ سب نیک ہو گئے سب نیک ہو کر کے بیٹھے ہیں اور آگے دیکھیں آگے کیا کیا آتا ہے بریلویوں کے خلاف دیوبندیوں کے فداوے سنیں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی ما ازناب و عطبہ کے کافر اور جو انہیں کافر نہ کہیں ان کو کافر کہنے میں کسی درجہ سے بھی شک و شبہ کریں وہ بھی بلا شبہ قطع کافر ہے ردل تکفیر صفحہ گیارہ شیخ صاحب شیعہ بھی کافر سننی بھی کافر بریلوی بھی کافر دیوبندی بھی کافر اب آ جائیں غیر مقلدین کے متعلق لکھا ہے جناب بریلوی صاحب لکھتے ہیں غیر مقلدین یعنی اہل حدیث سب بے دین پکے شایاتین اور پورے ملائین ہیں دامانے باغ سبحان سبو از احمد رضا صفحہ 138 اب آر دیکھیں غیر مقلدین یہ غیر مقلدین ہو گیا مقلدین کے طرف آئیں میں چھوڑتے بے جا رہا ہوں کیونکہ دس منٹ کے اندر مجھے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر زیادہ میں بول بھی نہیں سکتا دس منٹ سے کیا کہتے ہیں تھے کہ چاروں امام کے پیرو اور چاروں طریقوں کے مطبع یعنی ہنفی غور سے سنیں شیخ صاحب پاکستان کے 74 کے نیشنل اسیمبلی میں کون کون مسلمان تھے ذرا بتائیں سننے کے بعد چاروں امام کے پیرووں اور چاروں طریقوں کے مطبع یعنی ہنفی شافی مالکی ہمبلی اور چشتیا اور قادریہ اور نقشبندیا اور مجددیا سب لوگ مشرک اور کافر ہیں مجموعہ فتاوہ سفہ 54 اور 55 اب بتائیں شیخ صاحب کون مسلمان تھا وہاں پھر آگے آئیں جماعت اسلامی کا مولانا ابو لالا محدودی صاحب جو سب سے آگے پیش پیش تھے ان کے فتاوے سنیں ایک وہ کہتے ہیں ایک قوم کے تمام افراد کو محس اس وجہ سے کہ وہ نسلن مسلمان ہیں حقیقی معنوں میں مسلمان فرض کر لینا اور یہ امید رکھنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا وہ اسلامی حصول ہوگا اسلامی حصول ہی ہوگا پہلی اور بنیادی غلطی ہے کیا کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مسلمان فرض کر لینا ان کو یعنی تمام مسلمانوں کو کیونکہ نسلن با نسلن ان کو جو ہے اسلام مل رہا ہے ان کو علم نہیں ہے اسلام نہیں معلوم ان کو مسلمان کر کے کوئی فیصلہ کرنے سے کیا ہوگا ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصول یہی ہوگا کہ پہلی اور بنیادی غلطی ہے سیاسی کشمکہ صفحہ سوم بار ششم سیاسی ششمکہ حصہ سوم بار ششم صفحہ 105-106 اب دیکھیں جماعت اسلامی سب سے پیش پیش تھی وہ کیا فتوہ دیا ہے جماعت اسلامی نے تو شیخ صاحب آئندہ سے احمدیہ کے غیر مسلم قرار دیے جانے کے واقعات کے تعلق سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو سامنے نہ لائیں تو اسی میں آپ کی بقا اور خیر ہے ناظرین میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آپ پرزور درخواست کرتا ہوں کہ اپنے میسیجوں کے ذریعہ شیخ صاحب سے پوچھیں اس دن نیشنل اسمبلی کے اندر مسلمان کون تھا شیخ صاحب مجھے جواب کا انتظار رہے گا